کناٹک میں ہجاب تنازعہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے منگل کو شیومگا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں دو گروپوں کے درمیان پتھراؤں کا واقعہ پیش آئے تھا اس واقعے میں دو افراد زفنی بھی ہوئے تھے یہی نہیں ہجاب تنازعہ کو لے کر یہ مظاہرہ دیگر ریاستوں میں بھی پھیلنے لگا ہے بڑھتے ہوئے احتجاج کو دیکھتے ہوئے کناٹک حکومت نے تمام تعلیمی اداروں میں تین دن کی چھوٹی کا اعلان کیا ہے وہیں آج کناٹک ہائی کورٹ میں ہجاب معاملے کی سماعت ہوئی ہجاب تنازعہ پر کناٹک ہائی کورٹ میں جسٹس کرشنا ڈکشٹ کی سنگل بینچ نے معاملے کو ڈیویجن بینچ کو بھیج دیا ہے اب ہائی کورٹ کی ڈیویجن بینچ کالج میں ہجاب پر پابندی کے معاملے کی سماعت کرے گی کناٹک میں ہجاب تنازعہ کے درمیان میک میں پولیس نے ایک نئی ہدایت نامہ جاری کیا ہے اس کے مطابق بینگلورو میں اسکولوں پری یونیورسٹی کالج دیگری کالجوں یا دیگر تعلیم داروں کے دو سو میٹر کے اندر کسی بھی قسم کے اشتماع یا احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی یہ ہدایت نامہ فوری طور پر دو ہفتوں کے لیے لاغ ہوگا